اللہ و ملائکت و صلونا علی النبی یا آئیوہ لذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ عقیدت و احترام کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں والہانہ عشقانہ انداز میں دروت و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے صلو اللہ علیہ یا 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 رسول اللہ و سلام علی کیا یا حبیب اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے اگر قیامت تمہیں مان گیا صلو اللہ علیہ کیا یا رسول و سلام علیہ کیا یا 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 حبیب اللہ جان و دل ہو شکری رد سب تو مدینہ پہنچے جان و دل ہو شکری رد سب تو مدینہ پہنچے تمہیں تمہیں چلتے رضا سارت سامان گیا پڑھئے صلو اللہ علیہ کیا یا رسول و سلام علیہ کیا یا حبیب بل آپ حضرات کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے اہل سنت والجماعت کے ایک ذمہ دار شخصیت نبی کے گلچن کے ایک مہت فول اہل سنت والجماعت کے ایک بیباق عالمی دیب آپ کے اور ہمارے درمیان میں جلوہ فگن ہیں ان کے سامنے ہم بولنا اپنے لئے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کے درمیان میں روبرو یہ تو بیاد بھی ہے مگر فخر کی بات بھی ہے یہ وہی شخصیت ہیں جو ایک گاؤں اور ایک بستی سے چلے تھے آج اللہ تعالی نے ان کو اس مرتبہ اس قدر نوازہ ہے کہ سارے جہاں میں دنیا میں آج ان کے چرچے ہوتے ہیں آج بچہ بچہ زبان پر یہ بولتا ہے حیجان ہماری داودی اس لئے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا نبی کے نام پر بہرحال جس مالی کا آدمی لوکی کرتا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ تو کریڈیٹ ملتا ہے تو ان پر مدینے والے آقا کا اتنا کرم کے جس ملہ بستی سے ہی گزر جاتے ہیں لوگ ترستے رہتے ہیں سال بر انتظار کرتے ہیں وہ دن کب آئے گا کہ ہم ان کی زیارت کریں گے بہرحال زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے امیرِ اعلیٰ تحریکِ سوط الاولیاء آل جمع و کشمیر محسنِ اہلِ سنت فقرِ اہلِ سنت شانِ اعلیٰ حضرت ترجمانِ مسلکِ اعلیٰ حضرت خطیبِ اہلِ سنت مقررِ شولہ بیان کیا کیا نہ کہیں بس اتنا فقرِ اہلِ سنت حضرت علامہ الحاج الشیخ عبد الرشید دعودی صاحب قبلہ جو حضرت ابھی گھروں میں روڑوں میں دکانوں میں مارکیٹوں میں اس انتظار میں ہیں کہ حضرت آئیں گے تو پھر ہم مسجد جائیں گے ان حضرت سے بھی میں معدبانہ مخلصانہ انداز میں ارض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہی دیر کے بعد مسجد میں کہیں میرے خیال سے جگہ ملنا مشکل ہے اس لئے جو حضرت ابھی دائیں بائیں ادھر ادھر ان تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے وہ حضرت جلد ادھر جلد مسجد شریف میں لانے کی کوشش کریں اور ثواب دارائن حاصل کریں آئیے حضرت کا استقبال اور ایک عرض میں بتاتا چلوں کہ حضرت جو ہے اس وقت جو تحریک کا کام کر رہا ہے جمعہ کشمیر میں اس وقت اگر مسلکِ علا حضرت اور ملت کا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس وقت جمعہ کشمیر میں واحد ایک ہماری تحریک 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 سوتالولیہ ہے آپ جس شعبے پہ بھی دیکھیں وہ درس و تدریس کے معاملے میں دیکھیں جس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ابرتی بھی آپ کو نظر آئے گی کیونکہ اس کی نبض تھامے ہوئے حضرت خود ہیں لہذا آئیے مہمان کا استقبال والحانہ عاشقانہ انداز میں کریں زوردار ناروں سے ایسا نعرہ لگائیں کہ ہمارا نعرہ گمبدِ خضرہ سے جاملے اور مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا بغداد اور کربلا سے ہوتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ وہ عاشق اکثر بیمار رہتے ہیں وہ عاشق اکثر بیمار رہتے ہیں جن کے دل میں خیر الانام رہتے ہیں وہ عاشق اکثر بیمار رہتے ہیں جن کے دل میں خیر الانام رہتے ہیں بلا وہ سر کٹانے سے کم ڈرتے ہیں بلا وہ سر کٹانے سے کم ڈرتے ہیں جن کے رہبر حسین ہوتے ہیں آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور رسالہ سے کریں اور والیانہ آشکانہ انداز میں زندہ دلی کے ساتھ ثبوت دیتے ہوئے حضرت کو محسوس ہو جائے کہ واقعی ہم جاگے ہوئے ہیں سونہ جنگل رات اندیری سونے والو جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے سونہ جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے لہذا یہ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور رسالت سے کریں ایسا نعرہ لگائیں لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے گوہسیہ نعرے گوہسیہ تحریک سوت اللہ علیہ تحریک سوت اللہ علیہ عمیرِ عالی تحریک سوت اللہ علیہ عمیرِ عالی تحریک سوت اللہ علیہ حضرت مولانا عبد الرشید دعوڈی صاحب یہ نبی کا گلام آ رہا ہے یہ نبی کا گلام آ رہا ہے اور ہم عاشقوں کا یہ امام آ رہا ہے خطابت کی دنیا ہے کرے ناز جن پر خطابت کی دنیا ہے کرے ناز جن پر اب یہ وہ خطیبوں کے امام آ رہے ہیں گل گیا گل سن گیا پلبل کی سواری آئی اب جگر تھام کر بیٹھو حضرت کی باری آئی